نمسکار نمسکارم آئیے چلتے ہیں سندر سی یاترہ پر جس میں ہم جانیں گے سبھی راجیوں کے بارے میں بھارت کے ایک ایک راجیے کو ہم اگلے اٹھائیس دنوں میں کور کریں گے تو اس کے ساتھ یہ سیزن ون رہے گا جس کا اپیسوڈ ون ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سواغت ہے آپ کا آندر پردیش میں آندر پردیش کیا ہے آندر پردیش بھارت کے دکشن پوروی تٹیہ چھتر میں استیت ایک راجی ہے دیکھئے آندر پردیش بھارت کا جو دکشن پوروی حصہ ہے اس میں ایک استیت ایک راجی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں یہ اس کا چھتر فل ساتھ ہوا سب سے بڑا ہے اور دس ہوا سب سے ادھک آبادی والا چھتر ہے دیکھئے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے یہ ساتھ ہوا سب سے بڑا اور دس ہوا سب سے ادھک آبادی والا راجی ہے یہاں کی سرکار کے بارے میں جانیں گے گورنر کون ہے یہاں پر گورنر ہے بیسوا بھوشن حریجندن گورنر ہے بیسوا بھوشن حریجندن پوپولیشن ہے یہاں کی 4.94 کروڑ جو کی 2011 کے پوپولیشن انڈیکس کے تھروہ میں پتہ لگتا ہے یہاں کے چیف منسٹر ہے وائی ایس جگن موہن ریڈی جی وائی ایس جگن موہن ریڈی جی اور دیکھئے جو ابھی رولنگ پارٹی ہے وہ ہے یوہ جنا سرمی کا رائتو کانگریس پارٹی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسے آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں پارٹی کا نام بہت سی بار پیپر میں پوچھ لے جاتا ہے آئیے تھوڑے اور جان لیتے ہیں یہاں کا ویکل کورڈ ہے اے پی زون کون سا پڑتا ہے ساؤدرن یہاں کی تین کیپٹل ہیں پہلی وشاگا پٹنم جو کی ایڈنسٹریٹیو کیپٹل ہے امرہتی جو کی لیجسلیٹیو کیپٹل ہے کرنول جو کی جیڈیشری کیپٹل ہے تو یہی ایک ماتریک ایسا راججے ہے جو تین تین کیپٹل کو الگ الگ طریقے سے ہولڈ کرتا ہے دیکھیں لارجسٹی یہاں کی وشاگا پٹنم میں پہلے ہیڈراباد ہوا کرتی تھی جو کی اب تیلانگنا راججے میں جا چکی ہے تو اسٹیٹ روٹ کب مطلب اسٹیٹ روٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ کب بنا تھا تو ایک نومبر انیس سو چھپن کو یہ بنایا تھا ایک نومبر انیس سو چھپن کو اور یہاں کی لینگویج ہے تیلگو یہاں کی لینگویج ہے تیلگو تو اسی لیے آپ کو تیلگو بھاشا میں کرتے ہیں ہم نمسکارم سو چھپنے میں دیکھیں آپ چنل پر نئے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے گا اگلے 28 دن آپ کے لئے بہت مہتپورن ہونے والے ہیں اور 28 دن کے اندر اندر آپ اس جانکاری کو اپنے لئے ایک کامیابی کے طور پر جمع کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں سیٹس کے بارے میں دیکھیں جو لیجسلیچر سیٹس ہے وہ بائیک ایمرال اسیملی میں 175 ہیں اور کاؤنسل میں 58 ہیں دیکھیں راجے سبا میں ان کی 11 سیٹے ہیں اور لوگ سبا میں 25 سیٹے لوگ سبا شیطر میں 25 سیٹے ویدان پریشت سدسیہ میں 56 اور ویدان سبا سدسیہ میں 175 ووہ مزا آ گیا بھائیہ ہم نے تو بھی کچھ کانون بھی نہیں توڑے ہم ہائی کورٹ تک پہنچ گئے ارے نئی نئی ہائی کورٹ نہیں پہنچے ہائی کورٹ کا بھی آپ کو رستہ dijo دیکھے آئے دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کے بارے میں جو آندھر پردیش کی ہائی کورٹ ہے اسے بیسیکلی کہتے ہیں ہائی کورٹ of the Indian state of آندھر پردیش دیکھیں اس کا ایڈریس ہے نیلا پڑو امرواتی آندھر پردیش کب بنائی گئی تیس کو ایک جنوری دو جار انیس کو اور اس میں کتنی پوزیشن سے تھرٹی سیون اب یہاں پہ کرنڈلی کو انہیں پرشانت کمار مشرہ جی ہیں جن کا جو ٹرم لیند ہوتا ہے ہائی کورٹ کے اندر وہ سکسٹی ٹو یئرز تک رہتا ہے دیکھئے یہ کب سے بنے پرشانت کمار مشرہ جی یہ تیر اکٹوبر دو جار اکٹس سے بنے دیکھتے ہیں اگلا یہاں پہ ڈسٹرکس کے بارے میں جان کر ہی لیں گے تو دیکھئے یہاں پہ ٹوٹل تھرٹین ڈسٹرکس ہیں تھرٹین ڈسٹرکس میں یہاں پہ تین بھاگوں میں اس کے اندر ڈسٹرکس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے پہلا ہے کوسٹل آندرہ ریجن یعنی کی جو کی تٹیہ تٹیہ شہر رہیں گے پھر ہے اتر آندرہ ریجن اور پھر ہے رائیل سیما ریجن دیکھئے کوسٹل آندرہ ریجن کے اندر چھہ شہر آئیں گے پھر اتر آندرہ کے اندر تین اور رائی سیما کے اندر چار تو آپ ان سب کو نوٹ کر سکتے ہیں اور انہیں کا ٹوٹل ملا کر بن جاتا ہے کتنے ڈسٹرکس تھرٹین کتنے ڈسٹرکس تھرٹین آئیے اب سیمبلز کے بارے میں جان کر ہی لیں گے دیکھئے چینل پر نئے ہیں تو لائے سکرائب جرور کیجئے گا اور اسی پرکار کی آپ اچھے اچھے جانکاری پاتے رہیے گا دیکھیں یہاں کا جو ایمبلم ہے وہ آندر پردیش ایمبلم آف آندر پردیش ہے وہ اس پرکار سے آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد جو یہاں کا موٹو ہے آندر پردیش کا وہ ہے ستیا میو جہتے ٹرُت الون ٹرمز سونگ ہے یہاں کا مات تیلگو تھلی کی اینیمل ہے یہاں کا بلیک بک جو کہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا یہ بلیک بک ہے پھر یہاں کا برڈ ہے روز رنگٹ پیرکٹی یہاں کی فش ہے سنیک ہیڈ میریل اور فلاور ہے کومن جیسمین فروٹ ہے یہاں کا سٹیٹ فروٹ مینگو اور یہاں کا جو ٹری ہے وہ ہے نیم جو وہ ہے نیم آئیے دیکھتے ہیں آگے کچھ جانکاری فیکٹ you must know تو فیکٹ میں دیکھ لیتے ہیں آئیے it is a home to only pillar in the world دیکھیں یہاں پہ جو only pillar ہے world کا جو suspend کرتا ہے کس میں air میں یعنی کہ وہ چھت سے چپکا ہوا ہے اور جمین سے چپکا ہوا نہیں ہے جو انڈیا کا national flag designer ہے وہ بھی یہاں اندرپردش کے ان کا نام ہے پنگالی وینکیا جو اندرپردش ہے وہ also boost کرتا ہے first premier digital technology institute جو state film industry وہ hold کرتی ہیں یہاں گینیس record for largest film production facility دیکھیں تیلگو picture آپ دیکھتے ہوں گے کتنی ساری release ہوتی ہے اور اسی سے بہت ساری movies dubbed کر کے یا وہ ہی same script لے کر بنائی جاتی ہے تو اس لئے یہ Guinness Book of record میں اپنا نام درج کرا چکا ہے اندرپردش کی وہ largest film production facility ہے پھر اس کے بعد امرواتی ancient capital has a 2000 year old history اور پھر ایک small village ہے اندرپردش میں جو کہ ساؤت انڈیا کا ایک ماتھر village جہاں پہ برف پڑتی ہے گاؤں کا نام کیا ہے لیمبی سنگی یا اور یا پھر ہمی سے کہہ دیتے ہیں لامہ سنگی آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جنگائے ہیں جہاں پہ آپ اندرپردش کے اندر گھوم سکتے ہیں تو حالکہ جنگائے تو بہت ساری ہیں پر اس میں سے ہم نے کچھ خاص جنگائے آپ کے لئے چنی ہے جیسے کی وشاگ پٹنم میں آپ جا سکتے ہیں تیروپتی میں آپ جا سکتے ہیں نیلور میں جا سکتے ہیں چطور میں آپ جا سکتے ہیں اندرپورا میں جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ آشاء کرتا ہوں آپ کو اندرپردش کی جانکاری بڑی اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے اور اگل 28 دن جڑے رہی گا continue آپ کے ساتھ یہ سیریز چلے گی دنیواد جائن جائے بار